بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام اہوران عظیم اور آج کی بڑی اہم ترین خبر ہے الحمدللہ میں نے کل بھی جو ویلوک کیا آج دن میں جو ویلوک کیا اس میں میں نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ بہتر گھنٹے انتہائی اہم بڑے فیصلے ہو گئے اور آج بڑا اہم ترین فیصلہ ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کال ادم قرار دے کر سپریم کورٹ نے عمران خان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا بہت بڑا فیصلہ ہے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا عمران خان کے حوالے سے فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار غیر قانونی طور پر رکھا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ساتھ میں عمران خان کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ ملک کے اندر انتشار جو پھیلا اسے ختم کرنے میں اپنا کردار دا کریں عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ میں نے کبھی کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی اور فوری طور پر اپنے کارکنوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ وہ فوری طور پر پورا من ہو جائیں اور کسی جگہ کوئی طور پور نہ کی جائے طور پور کرنے والا میرا ساتھی نہیں ہو سکتا اور یہ بھی کہا کہ میں مظاہروں کا کس طرح زمدار ہوں ہر مظاہرے میں مجھے ملزم بنا دیا کیا ہے اور واقعہ پاکستان میں ہونے والے مظاہرے میں ہر مقدمے میں عمران خان کا نام لکھ دیا گیا مقدمات درج ہو گئے عمران خان جیل عمران خان گرفتار پولیس کی کسٹڈی میں ٹیلی فون کرنے کی اجازت نہیں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تمام پی ٹی آئی کی قیادت گرفتار تمام پی ٹی آئی کے لوگ جو گرفتار نہیں ہوئے وہ راپوش راک گے سپریم کور سے وائی نکل دے فوری طور پر فواہ چودی کو گرفتار کر لیا گیا شاہ محمود قریشی گرفتار ہو گئے جمچید اکوال چیمہ مسارح چیمہ علی احمد خان علی محمد خان اجازت شہدری سب گرفتار ہو گئے تو پھر اس کے بعد احتجاج کس نے کرنا تھا احتجاج کون کروا رہا تھا احتجاج کے پیچھے کون تھا یہ ساری چیزیں تو اس کیلئے روکے سامنے آ گئے کہ کون ذمہ دار تھا کون ہے اور کون نہیں تھا ایک چیز آج کا فیصلہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے آج کا فیصلہ آنے کے بعد پی ڈی ایم سر چھوڑ کے بیٹھ گئی ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہاں پی ڈی ایم کے ساتھیوں میں ماتم ہو رہا ہے غصہ ہو رہا ہے چیخو پکار ہو رہی ہے اور ایسے معاملہ چر رہے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ماریا مورنگزید کی پریس کانفرنس اتنی سخت پریس کانفرنس آج سے پہلے کبھی نہیں کی گئے اتنی سخت پریس کانفرنس جیسے انہیں علم تھا کہ فیصلہ کچھ ایسے آنے والا ہے جبکہ سبریم کورڈ کے اس بینچ میں جسٹس آپ کے ساتھ جسٹس اتر من اللہ سابق کی جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ بھی تھے جنہوں نے ایک فیصلے میں اپنا بھرا اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا آپ کیا یہ سب کے سب وہی رہیں گے عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سپریم کورڈ انتہائی پریشان ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو وہاں رکھا جائے جہاں ان جان کو خطرہ نہ ہو اور جس جس سے وہ ملنا چاہے اس سے ملنے کی جازت دی جائے عمران خان بے شک چونکہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے عمران خان کی جان کو خطرہ اس لیے ہے کہ غیر ملکی قوتیں ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف کچھ بھی کر سکتی ہیں اور اس کا الزام پاکستان کے کئی سیاستدانوں پر اداروں پر یا کسی پر بھی آ سکتا ہے عمران خان نے کل جارہ بجے پیش ہونا ہے اسلام آباد ہائی کون میں اور کل کا دن اور اگلے ارتالیس کینٹیں انتہائی اہم ہیں ان میں کسی صورت میں کسی صورت میں بھی کوئی بھی بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں عمران خان کی رہائی کے حبر آپ نے سن لے عمران خان کو رہا کرنے کی حبر آپ نے سن لے عمران خان کہاں رہے گا عمران کہاں ملاقاتیں کرے گا عمران خان کی سکوٹی کیا ہوگی یہ ساری چیزیں بھی سامنے آگئیں لیکن ایک اور چیز آج بڑی اہم ہے سردر عارف علوی صاحب بھی آج میدان میں آگئے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ میں نے عمران خان کی گرفتاری ملک کے اندر سیاسی بہران سیاسی انتشار جلاو گراو اور ان تمام معاملات پر تمام سٹیک ہولڈر سے بات کی ہے اور آپ نے حد شاکت کو بھی ان تک پہنچایا ہے اس کا مطلب ہے کہ معاملات بری تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں جس چیز کے حوالے سے کچھ حد شاکت ہمیں ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کپتان جسے بنی گالا جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس لیے کہ سپریم کورٹ بھی سمجھتی ہے کہ کپتان کی جان کو خطرہ ہے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کپتان کو بنی گالا کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا جائے اب کپتان سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں ہیں کپتان گرفتار نہیں ہے کپتان پبندے سلاسل نہیں ہے لیکن سپریم کور ہر صورت میں کپتان کی بائزت کل پیشی چاہتی ہے سپریم کور ہر صورت میں کپتان کی جان کی فاضح جاتی ہے چونکہ سپریم کور سمجھتی ہے کیسا نہ ہو کہ عمران خان کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور ملک میں انتشار پیدا ہو جائے میں نے آپ سے کہا کہ آج عارف علوی کے گفتگو آپ نے صدر پاکستان دھب کی سن لی اب اس کے بعد آپ کو ایک اور خبر دے دیں کپتان کل کیا فیصلہ ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لیکن ایک فیصلہ ہم آپ کو وقت سے پہلے بتا دوں سولہ تاریخ کا دن آپ یاد رکھئے گا سولہ تاریخ کا دن آپ یاد رکھئے گا میری تاریخوں کو یاد رکھا کریں میری تاریخوں پر بڑا کچھ ہو جاتا ہے سولہ تاریخ کی دن کو یاد رکھئے گا اس دن بھی بڑے بڑا کچھ ہونے والا ہے کپتان گرفتار ہوتا ہے دوبارہ یا کپتان رہا رہتا ہے کپتان باہر آتا ہے کپتان اندر جاتا ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن آج کے فیصلے کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی سپریم عدلیہ ہر صورت میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی اور ہر صورت میں پاکستان کی سپریم عدلیہ الیکشن کی طرف چائے گی ایک اور چانس دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ آپ سٹیک آلڈرز بیٹھ کر مشابرت کریں مذاکرات کریں پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے دیکھ رہی ہے تو اس کا واضح اشارہ ہے کہ ایک دفعہ پھر موقع دیا گیا ہے کہ الیکشن کے لیے ایک ڈیٹ فائنل کر لیں چودہ تاریخ پندرہ تاریخ تک اگر معاملات نہ ہوئے تو میں آپ کو کہہ بتا دوں کہ بڑی اپسٹ ہونے جا رہا ہے بڑے اپسٹ ہو سکتے ہیں اور بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جلد ملیں گے اللہ حافظ